سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادن ادر کی باتیں کرنا اور اشارے کرنا یہ مجلس کے عداب کے بالکل منافی ہے آپ اب آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عجر کی امید سواب کی امید لے کر بیٹھیں اور آپ کو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آ رہا ہے آپ کم از کم درود پاک ضرور پڑھیں کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر درود پاک پڑھنا بول گیا ایسے سب جو وہ جنت کا راستہ بول گیا تو اس لئے آپ احباب کائنات کے امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ یقین جانیں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے جب جائیں گے نیکیوں کی امام لے کر جائیں گے تو آپ آپ کے سامنے مختصر خطاب کے لئے دعو دیتا ہوئے ہمارے معزیز محمد حضرت مولانا تاقیب ربانی شہر کن سے منتبش ہو وہ اپنے پیارے انداز میں قرآن و حدیث کی باتیں شامعین کو شنائے خواستج محمد مپردی دشار فادل نوجوان حضرت مولانا تاقیب ربانی شہر مپردی دشار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علاما اللہ نبی بعد السلام اللہ بالحق بشیر ونزیر ودارین اللہ بیدنه وسراج مین اندہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفیوه ونؤمن به ونتبک الولیم ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعھالنا من يحری اللہ فلا مزلللہ ومن يزل فلا هاديلہ ونشاد ونشاد الہ الا اللہ وحده وحده لا شريك لن ونشاد ان محمد اختبوه ورسوله اللہ سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک على محمد وعلى آل محمد محمد ورسوله 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 انکا حمید مجید اما بعد فرز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم سهر رمزان الذي ينزل فيه القرآن رحیم ورسوله رسوله 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 برد و سلام رواجب الاخرام موززات مکرنوات فردہ دیل در بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی روحانی مو اور بہنوں اللہ تعالیٰ کی باردہ دیل در اتجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجد سادہ اللہ بکر مصد دیل در جمع ہونا مل بیٹھنا رمضان مبارک دیا باپرکت پر رحمت کڑھیا دیل در حاضر ہونا اللہ پاک سرساریں بھی حاضری اپنی باردہ دیل در بولو منظور فرما کے ساڑے سارے ہواستے ذریعہ نجات پڑھائیں سارے بولوک آج کے آمین حضرات کئی دفعہ تُس احباب دینا رحمت کلام ہم نمکہ ملے ہے محترم جناب حاجی یاسین صاحب کی وسادت دیلال اور محترم جناب محمد یاسین بارد صاحب آمیدہ اللہ تعالی کی وسادت دیلال میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے بھی تُس ہی آگے پیچھے ہو تنسفار یا نسید ایمان والی رحمت زندگی عطا فرمائے ماہ سالہ ستیح کی دیلت حضرت مولانا عویس آجت صاحب حفیظہ اتوالہ تشریف فرمان انشاءاللہ میرے بعد بڑا چاندار شاندار کتابی آنے شروع اور والا ہے حضرت مولانا شائر سلام شائر توحید زنگ یحییہ عمر فاول بری صاحب حفیظہ اتوالہ بڑا چاندار شاندار تنک کلام سنہارہ سنج اور صحیح کی دیلت حاجی راشت صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان موزز علمائی کرام دیگر علاقے سیدھی دے فیصلہ بات دے موزز محترم علمائی کرام تشریف لے کے آئے اللہ تعالی سبتی آذری قبول و منذور فرمائے توجہو ماشاءاللہ سرائے ایدار خانی جگہ پورک کرو جنہی خانی جگہ سامنے نظر آلی یا جنہی دیواران علاقے پیچھے یای کرو انگرے علاقے پیچھے نہیں اگر کزارش طرح پروگرام حال پڑھاؤ کسی رمضان مبارک دیا پر رحمت کڑھیاں دے کر دیں گی کمان واسطے آئے ہو نیکیاں لین واسطے آئے ہو قریب ہو کے پیچھوں بھی انشاءاللہ سانو بھی کچھ سنانا مزہ آئے تو انو بھی سنننہ مزہ آئے نہ دعا کرنا اللہ پاک اور اسحار یا جی زیرگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر اللہ برکت آتا فرمائے آئیے حضرات غور کرنا توجہ کرنا رمضان مبارک دا مہینہ پڑھیاں رحمت والا پڑھیاں برکت والا جڑاں پڑھی تیزی نال ساڑھے پڑھو جدا انداز جارے ہے تے گزرونہ تا بھی جانا ہے جنہ رمضان کی قدر کیتی رمضان کا احترام کیتا رمضان دے روزے رکھے قرآن پاک دیا تلاوت تا کیتیا سخاب تا کیتیا عباد تا کیتیا نیکیا کیتیا تے گزرونہ تا بھی جانا ہے کہ جنہ نے پتہ ہی کوئی نہیں رمضان آیا یا غیر رمضان پتہ ہی کوئی نہیں ایسی گانتا کی گزارنیاں دن دن گزارنے قرآن پاک پڑھنا یا نہیں پڑھنا انہیں کمانیاں یا نہیں کمانیاں حضرات کسی نصیب انسان مقدرہ والے لوگ نصیب والے لوگ پہگا والے لوگ جنہ اللہ نے ہمت دی توفیق دی اللہ کے قاتل نیک جمع کرن واسطے آگے ہو قرآن دیا بہارہ لوٹڑ واسطے آگے ہو حدیث مصطفیٰ نصیب واسطے آگے ہو میں انشاءاللہ جنی تیر بیان کرا گا میری کوشش ہوئے کہ تو ایک ایک منٹ آیا نہ ہوئے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اپنی بات آنگیاں آئیے حضرات غور کرنا اللہ نے بڑا گہرا تعلق بڑھا رمضان یہ بھی بڑا برکتہ والا قرآن بھی بڑا برکتہ والا یہ کتاب جس نازل ہوئی وہ سینہ بھی بڑھی برکتہ والا اور جس نے نازل کی تا وہ آپ رحمان بھی بڑھی عظمتہ والا جی رہ کے آیا وہ بھی عظمتہ والا ہے اللہ بھو اپنی بات آغاز اللہ دے قرآن تو کرنا جانا اللہ کا قرآن سننا اور اپنا امام تعدہ کرنا حبی بی یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ با دے اللہ تعالی قرآن با نازل فرمایا اللہ فرما دے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن حدل ناسی و قینات من ال خدا وال فرقان ترجمی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرے دے فیصلہ بابی اوم اللہ تا قرآن کی دا پیار رہے دے کڈیا مکھی بولی رب رحمان دے قرآن بھی آن شاہر رمضان اللہ جی ارزی لبی قرآن اللہ فرما دے میں اس مہینے دے درسی قرآن پاغ نہ نزول فرمایا ایک قرآن ہدایت والا قرآن ہدایتہ لے کے آیا قرآن جو شمیہ لے کے آیا ایک قرآن فرق کرنا ہے حق و باطن دے کر توجہ کرے آجے اللہ فرما دے میں تبارک اللہ زی نزل الفرقانہ اللہ اپنی لیکون لیل آلمین نزیر آم اللہ بھو اکپر اللہ میں سر کے تے قربان جاؤ آم ایک قرآن فرق کرتا جاندہ آم قرآن تے نسو جاندہ جاندہ آم اللہ فرما دے میں انہا بھو لا قرآن ان کریم بھی کتاب مقنون لا یمسون اللہ المتقرون اللہ فرما دے میں جینا بندہ نہ پا کے اور قرآن پاغن انہیں چھو سکتا اور جینا بندہ فضو کر کے قرآن نو پھڑتا ہے قرآن پھڑنا چھوڑ جاندہ آم راپ دی کس میں قرآن بھی اس تاں والا اور قرآن بھی پھڑتاں والا چیرا چھوڑ جاندہ آم وہ بھی پندہ اس تاں والا پھڑ جاندہ آم وہ بھی رحمتاں والا پھڑ جاندہ آم آنو جوانا توچو کری درہا مور کری نام رمضان دہا پھڑتا ہے قرآن تاں پڑا گیرہ کار لگے اندہ وہ ناج راج کے قرآن پڑیا کرنا رمضان دے مہینے دے اندر وہ دل نلا کے قرآن سنیا کرنا رمضان دے مہینے دے اندر رہ حدیث سنی دے اپنا ایمان تعدہ کر کے لے جانا آم حریبِ گریہ جنابِ محمد سارے نہیں بولے سارے بولو نبی پاک دا نام سنکے قرب جایا کرو نبی پاک دے دیوانے پہ پروانے آکے پیٹھے ہو اور نبی پاک دا نام پہ آرکن والے پیٹھے جے اور نبی پاک دا نام سنکے جرا فندہ درود نہیں پڑھا میرے آقا فرما دے رہے اپن جہو سے فندہ آم اوہ پخیلے بندہ جنا بندہ میں محمد دا نام سنکے درود نہیں جے پڑھا اوہ جنا درود پڑھنے دے اللہ تعالیٰ تاس گناہ ماب کر دے دے تاس رحمتان دے مزول کر دے دے تیتاس دراجہار بلان کر دے دے اللہ ابو اکبر اللہ نے اے رمضان دے مہینے دے دے اللہ نے نگیاں تا اضافہ کر دیتے ہمیں اور نگیاں اٹھا بھر کر چھڑے ہمیں ایک حدیث دے در آم دے تیتا بھر اکنے کی کر دے اللہ تعالیٰ سب بندہ دی اکنے کی نوش ستر گناہ تک بڑھا دے اک روایہ دندر آم دے تیتا بھر اکنے کی کر دے اللہ تعالیٰ اکنے کی تے پدلے سات سو نگیاں اتاہ کر دیں دے اللہ ابو اکبر اللہ اور سنے نام سن کے تلود پڑھو گے سات سو نگیاں میں بھی جان گیاں میں کیوں نہ نہ چھو دے تر ایمان تعالی کر جاما حبیب کی ریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے را سوڑا میں وہ سوڑا آمینہ دلال پڑا صاحب جمال کوڑ ملے او دینا سوڑا آمینہ دلال پڑا صاحب جمال کوڑ ملے او دینا اس پہ جمال مانگو کسے تا جمال نہیں اس پہ مثال تھی کوئی ملتی مثال نہیں اوری انگلی تے اورتے چان ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دینا سوڑا آمینہ دلال پڑا ساگ پہ جمال کون ملے او دینا کنڈے میں چاوڑ ویری ہش کے بلاوے سوڑا کنڈے میں چاوڑ ویری ہش کے بلاوے سوڑا دشمنہ دیاں دیاں نونی چادرہ بواوے سوڑا کریم مزاج کرے دلائیو تے راج کریم مزاج کرے دلائیو تے راج کون ملے او دینا سوڑا آیا مینہ دلال پڑا ساگ پہ جمال کون ملے او دینا تو جو کرے گوھر کرے آج میں حدیث پیش کرنا چاہرے آواں ابھی بے گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گا مخار بیوی میں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ وطالہ کو پیار کر دیاں لے دے کون اماں ایشہ صدیقہ نبی پاک دی وفات آر ایشہ صدیقہ کون امی ایشہ صدیقہ حضرت مبکر صدیقہ بیٹی ایشہ صدیقہ بیار کر دیاں نبی پاک دی صلات و سلام نبی پاک دیاںե apare دیاں Kunden برنس وقت ٹالی صدیقہ بجاب ایشہ صدیقہ بیٹی صدیقہ بیٹی صدیقہ خیال کر دیں اور زیرہ دا بھی خیال کر دیں اور پیشاں تے مدد شجاں دا بھی خیال کر دیں سونے طریقے نا قرآن پاک پارتا جاں بائے آساند آزنا قرآن پاک دیا دلاوتاں کرتا جاں بائیں کل کے آمدہ دنوئے گا اللہ تعالیٰ سپن دنو اپنے معزز ورش دیا نا سادہ تا دل چھتے گا سوال چھتے گا سوال چھتے گا سوال چھتے گا اور رابطہ باستائی اے رمکان کا مہینہ رحمتہ والائی برکتہ والائی اس مہینے میں اندر راجلال کے قرآن پڑھے آنکار اللہ کو اپر اللہ نے اور رابطہ بندہ پڑھ جا رابطہ پسندیتہ بندہ پڑھ جا اور رابطہ اللہ معزز فرشتیانہ ساتھ عطا کر چھڑے گا اللہ کو اپر اللہ نے آوے کیا قرآن بیاں برکتہ کی بھی آئی قرآن بیاں رحمتہ کی بھی آئی قرآن دا احسان کی داورتہ آئی نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لینے خیر کو مندہ اللہ مر قرآن والا مانے میرے آقا فرما دے لینے پہترین اے اپردہ عظمت و علیہ اپردہ شان و علیہ اپردہ میرے پیغمبر نے کسے چودرین و پہترین یا خیان میرے پیغمبر نے کسے چودرین و پہترین یا خیان اور میرے پیغمبر نے کسے ایم پہتی ایمیر نے نو کسے نو پہترین یا خیان بلکہ میرے آقا فرما دے لینے پہترین اے اپردہ عظمت و علیہ اپردہ اپردہ کہ آپ اپردہ قرآن پڑھ گائے پہ قرآن نو پڑھا قائم قرآن پڑھایا کرو قرآن پڑھایا کرو آوے کی میں تلو حدیثہ سنا تیرا ایمان تعلیٰ ہو جائے حبیبِ گریہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیارے سیابی حضرتِ عبائی برکاب رضی اللہ وطالہ رضی اللہ وطالہ میں میرے پیغمبر فرما دے میں عبائی عبائی پیارے قرآن پڑھنا میں عبائی میرے سیابی قرآن پڑھ کے سنا نام عدرہ پی عبائی فرما دے میں اللہ نے نبی جی قرآن اللہ نے دعا دے تے ناظر کیتے ہیں میں عبائی قرآن پڑھا میں آتا فرما دے میں عبائی میں اپنی کیتہ پیار میں نوراپتی تر فوق مویاں عبائی تو قرآن پڑھ محمد سامنے بیٹھ کے سنا نام آج محمد دا تیل کر دے سل اللہ وآلی و سل عبائی تو قرآن پڑھ میں سامنے بیٹھ کے سنا نام نوجوان پدرگان تیرے کو سوال کرنا چانا تیرا بھی پتر ہافل پڑھ گئے تیری بھی بیٹی کئی ہافل پڑھ گئیے اڈی تو ہی اپنے پتر نوں کے آئے پترہ میں قرآن پڑھ کے سنا نام اور میری بیٹی میں قرآن پڑھ کے سنا نام ہندہ دی قسمیوں اُلادہ نل پہ آفتے پڑھا کرنے آن اُلادہ نل کو اپنا داتے پڑھیا کرنے آن پڑھے خوشوں نے آن جب آمی کا جب بچہ انگلس پڑھ لائے جب بڑا خوشوں نے آن جب آمی کا جب بچہ پھار پھار اردو بڑھ دا جانب آئے اور سیزیاں کتاباں پڑھ دا جانب آئے اور جنی کتاب میں دنیا تے بھی کم آن اور کبر دے اندر بھی کم آن محشب دے اندر بھی کم آن کیوں دیواسے اپنے پچے آمی تیاریاں کی دیاں یہیں آن او جوانا قرآن پڑھے آکر قرآن سنے آکر دلہ کے سنے آکر راب کی قسمہ اردو بھی کتاباں جانب آئے راب کی قسم اردو بھی کرآن اندر پڑھ جائے موسیقی 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 اللہ کی آنے میں نے ملنوں لگتا کرائیا نہیں اور میں کوئی دور محال بڑھایا نہیں چوکی باری کوئی پیتھایا نہیں پڑھنا اے لاغا اللہ تو بجو کریا جبا دور نہ چلی جائے اے قرآن پڑیا کرو قرآن سنیا کرو قرآن دل آیا کرو نامے اللہ کو اپر اللہ میں اوٹے موقع تو میں یہاں دوئے گنا جبا حضرت عمر فروغ رضی اللہ کو دالانو قرآن سنیا پہن پڑو قرآن سنیا پہنو ای پڑو بڑا تم آگا کے ابان مقصر کرنا چاہنا میں حضرت عمر میں جبا اسلام قبول کیتا ہے میرے پیغمبر کے قربان میں درائے نا کہنے سوڑیاں میرے اپنا محیر بنا لو جبتی کرو میرے کلمہ پڑھاؤنا حضرت عمر فروغ رضی اللہ کی ماجرائے میں آج بڑی جتی تبدیلیاں آگئی آنے میں حضرت عمر فرما دینے سونے آج میں اپنی پہن کو لو پران سنے آئے آج میں اپنے پہنوائی کو لو پران سنے آئے اللہ نے میرے دل کی دنیا ہی بدل چھڑ دیئے میں دل نوچنانک لگ چکے آئے آج اس پران تو دور رہ گیا رسوائیاں دا سامنہ کرنے آنے آج بوران تو دور رہ گیا نحگائیاں دا سامنہ کرنے آنے آج بوران تو دور رہ گیا کرتลوں گھر ہر کرت سالے ملک پاکستان ری درام ہو رہی ہے چھوڑیاں ٹکئتیاں کیتیاں جاریاں نے آئے پہ کیایاں پہ کرنیاں لے ہیں Stage کو یہ پرہ لکھاں رہ گیا مشاہ رہ گیا ہے حضرت عمر نے قرآن قبول کیتا ہے اسلام نو قبول کیتا ہے ایتر نبی پاک دیارہ میں نعرہ تقبیر بناد کر دیتا ہے این میرے پیغمبر دیار ایک دوسرے نو مبارکہ دین دینے مبارکویں آج اسلام قبول کیتا ہے چنگت والے صحابی نے حمد والے صحابی نے چندہ نام حضرت عمرے میں کون عمرے اللہ نینی اشانہ تا فرمائیاں قرآن دی وجہ تو اس کتاب دی وجہ تو اللہ تعلانے ساتھے بائی لکھ مرم بامی دو کمران بڑا چھڑے آئے مبارکویں آئے تقبیر بناد کر دیتا ہے مبارکویں آئے تقبیر بناد کر دیتا ہے شانے قرآن دی وجہ تو شانے قرآن دیتا ہے دوچو کریا جدرہ گوھر کریا جن اے قرآن دی وجہ تو حضرت عمرو اللہ نے شانہ آتا کچھ بھی آنے دے نبی پاک دے آرے کو دوسرے نو مبارکا دے دے نظر آنے دے تمہیں یارو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو دوسرام نے سوار کی تین چلے کو Shooter چلے کردوں کتاب آیا دوسرام چلے کردوں اawnے دے نو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو عمرو مبارکو والی کتابِ قرآن ہے برکتہ والی کتابِ اس قرآن جڑا بندہ سینن اللہ اللہ تعالیٰ سبتہ نے عزت عطا کر دیتا ہے قرآن سوڑ کے پریشان نہ ہو یا کرو آئے ساڑی یہاں مسجدہ میں مرے حال بڑھ گئے ہیں کہ کاری صاحب کی در نمازتیں قرآن زیادہ پڑھن ہسی پریشان ہو جانے ہیں ہسی گلہ کرتے نہیں تھا لگتے ہیں کہ کاری صاحب کاری صاحب نے جدی جدی نماز پڑھائی ہے کہ چلے جانا ہے کہ کاری صاحب نے نماز لگی کرتی ہے کہنے آج کاری صاحب میں تقویٰ لوڑ ہو گیا ہے اللہ ساڑے حال پہ رہن فرمائے اللہ سنگھ قرآن اور سچی محبت مسیح فرمائے آئیے جانت گوھر کرنا توجہ کرنا ابھی دیکھ میری آ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جراب اللہ قرآن اور چڑ جاندہ ہے عزت والا بڑھ جاندہ ہے قرآن کو پڑے آگر اور جرادی کے رمضان مہینے دے اندر اللہ ایک نے کی نہیں بلکہ ستر نے کیا سات سو جے کیا تک اضافہ کر دیں دیں اللہ بھو اکبر اللہ پہلے تو اور دیکھ بڑا آدم بندہ بڑا نیک بندہ چینات نام حضرت عبد الرحمان الفرخے اپنی بیوی نو کچھ پیسے دے کے چلے گئے انہاں دیکھار کے در اللہ نے پتر آتا کیتا ہے اپنی بیوی نو ترپیت گھر کے جارہے نے میرے پتر بیاں ترپیتاں چنیاں کرنیاں لیں اس میرے لادیاں ترپیتاں سونیاں گھرنیاں لیں اولادہ والے ہو اولادہ کا طرق ہر پندہ رکھ گائے ہر پندہ دیکھوش جنگی میری اولاد پڑ جائے میری اولاد اچھی بن جائے میری اولاد قرآن والی بن جائے اب ایک ہے جی اکرمان فرق اپنی بیوی نوے مسیح جل کر کے چلے گئے نام بڑا لما آرسا بار گزار کے بڑا آرسا لما گزار کے آئے نام اوے کے آجے سب سے دیندر اے اجرا پتر نابان انا دنا مردی اراغیم اللہ و دالان اے قرآن پڑ گئے حدیثہ پڑ گئے محدث بن گئے اللہ بہت پڑ لان اللہ نے اس پتر نوی نیشانہ عطا فرمائی آم نوی نیشانہ عطا فرمائی آم اے نام شکیرد مولانا اپتر مالک آفیقہ اللہ و دالہ جیسے پڑ گیا نیشانہ عطا فرمائی آم توجہ کریا جے درب اور کریا جے نیشانہ عطا فرمائی آم اے نیشانہ عطا فرمائی آم کافی عطا فرمائی آم آفیقہ اللہ و دالہ جیسے پڑ گیا جا اے نیشانہ عطا فرمائی آم اے نیشانہ عطا فرمائی آم اے نیشانہ عطا فرمائی آم اسی پول دے ہو رہا تا ہندیرہ اے تو اٹھا گھر نہیں ہو سکتا میں جاؤ اپنا کار کیتے چاہاں کے لپو اے ماں پیسو میں سکر دیا کر دیا اے در اینا دیوال دا ربیہ دیوال دانے کرنا سنیا نام اے بھی جلتی دینا دروازے دیا جنیا نیم اے دروازے دیا یا دیکھے ہمیں شرطہ کاج آگے اب تر رحمان آگے ہے اے در پیانو امی اپنے 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 اے ربیہ دیکن دے تے ہاتھ رکھے آنے کہہ دیئے میرے پترہ اب تر رحمان آیا ہی برسے پڑے ارسے تے بات اے اپنے رحمان آیا تیرا پتر ربیہ ہی جوان ہو گیا اللہ وہ اپر لانے اے در اپنے پتر رحمان نے اپنے پتر نوگے تھے آ اے اکھانے دروازے دنے اپنے رحمان ویروہی جامدائے اے ربیہ ویروہی جامدائے وہ اے دے موقعہ تیرا پتی کس میں روڑا دے آپ پہ ہی بندین ہوا جامدائے اللہ وہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ سلام نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا ہے وہ جڑا پروران والا ہند ہے عزت والا ہندہ جا اے اکھانے دیکھ میں عزت ملن لگی جیہے اللہ وہ اکبر اللہ اے رہا دن ہم سونگے صبح فجر دنما اگر فجر دنما تو آس دے اگرہ کے ربیہ مسجد اندر چلے گیا ہے اے اپن رحمان بھی مسجد اندر چلا گیا آئے میں اللہ وہ اپن اللہ نے ربیہ نمال پڑھا لائے بڑی سوڑی قرار کی تھی بڑا سوڑا قرآن پڑھیا اے اپن رحمان پچھلیاں سفا دیندر قرآن سنگا ہے پیام بڑے لوگ جمعن مسجد اندر جمعن دفیر لوگ اللہ اے اپنے لوگ نے ایک دیوانہ وار قرآن سفرا سے آیا کرتے ہیں اللہ وہ اپن اللہ نے ربیہ نے قرآن پڑھے آئے نمال مکمل کر لائے ہیں در سے حدیث دینا شروع کر دیتا ہے در سے حدیث دیندے جا رہے ہیں حدیثہ پڑھتے جا رہے ہیں سندہ بیان کرتے جا رہے ہیں حدیثہ کے حدیثہ بیان کی دیاں فیصلہ باگیاں میں اے در عبد الرحمان پچھلیاں سفاں دے اندر بیٹھا نال دے پتے نو سوال کر دے ہیں اے یار میں نوپا سنا کیڑا کوش نصیب تا پوتر ہے تیرا پرآن بھی پڑھا سونا پڑھتا ہے در حدیثہ بھی پڑھیاں سونیاں پڑھتا ہے اللہ کو اپنے لام اے فیصلہ پا دیا کل موک چلی اتحان کری دا اے عبد الرحمان نونا تا بندہ کینگ دے ہیں اے عبد الرحمان میں نو نہیں پتا میں نو پتا ہی نہیں کہ تا نام عبد الرحمان ہے یار میں نو نہیں پتا بس انہا کو میں نو علم ہے اے دے والا دا نام عبد الرحمان ہے پڑھا ستا ہوگے اچھلا گے اے پریشتے دے پارے پتا نہیں آیا کے نہیں آیا میں ابتر رحمان فرق میاں کھیاں دیکھو چھم چھماں سنے روئی جاں دینے نمان مکمل ہوئی ہے تر سے حدیث ختم ہوئے اپنے خردے در آگئے این خردے در آگئے تے بی بی کہیں دیئے بے ابتر رحمان آ پیجا کہلے پیسے دیکھے کے آن سے اپنے پچھے دی تربیہ دواز دینے آمین تنو حساب دینا چھنیاں ابتر رحمان بھول کے گھنگے بھی اللہ والیے میں دے اونا پیسے دا حساب نبی دے مسلطے وے کھایا میں اپنا پتر عالم وے کھایا میرا پتر حافظ قرآن پڑھ گے آئے میں اب این کا باپ گھنڈا خوش ہویا ہی اپنے پترانوں قرآن دا حافظ بنایا کر اپنی بیٹیاں نو قرآن دے حافظ بنایا کر اور جدو تیرا پندر حافظ بڑھ جائے گا پڑا تیرا سینہ چوڑھاوے گا بڑا فکر مسوس کرے گا اللہ نے میرے پندر نو حافظ بڑھا چھڑے آئے میں بیانوں جوانا قرآن انجھوڑ جا رب اس ماتا کر دے گا میں رب شاناتا کر دے گا میں آمان لے قرآن دا کہنا جے تُو جنت وے چھڑے لے نا آمان لے قرآن دا کہنا جے تُو جنت وے چھڑے لے نا اچھا درس مرواج تمامی کارن بیدی کا گول گولامی تینو گھو رامی دے نا سدا می تینو گھو رامی دے نا سدا می پانے سنت والا کہنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تُو جنت وے چھڑے لے نا اللہ فرمان میں شہر رمضان اللہ جی ارجنا فی القرآن حدل ناشی و بینات من الہدا والفرقان اسم اللہ قرآن سفاہ کرلے اللہ خلال قرآن بھی سچی محفت نصیب حرما جے اللہ کے محمد و ملا میں نا ضائع نا کرے آج adelante اے بڑی دیجی نہ سارے فلو جضا ہگنا جا رہا ہے ان دن دان راڑ راڑی کے نیکیاں تماما لو راڑ راڑؑ پڑھ لو و قرآن سنیا کرو ایک حرم دے بتے جاتا تعالیٰ سنتر میٹیاں تا کرتا جے اللہ دے کلو دعائے جاتا سن اس سے مانے دے کر عمل کرن دی توفیق اتا پڑھائے وہاں علیہ وسلم براوی بولی ایک فرمیش پوری کر کے اپنی باتوں ختم کرنا زم زم نا پانی جنہ جنہ مکہ مدینہ جانہ کھچکے کو سبحان اللہ زم زم نا پانی جنہ مکہ نوارے نوارا او یار اوہی بیتے جانی اوہی تبا تیرے گھارت دوالے کم آئے حجرے اے اچھوہ دنو مہتے راجے راجے جھ مانا آئے رب ساڑھا دلکاردہ رب ساڑھا چی کاردہ رب میرا دلکاردہ بیت اللہ تے چکر لاما رب میرا دلکاردہ بیت اللہ نو چپیاں پاوا حدیم میں چھے نفل پاڑ کے حدیم میں چھے نفل پاڑ کے تیرے خارنال سینہ ناوا رب میرا جی کارتا پڑے پیارے جملے دعایا جملے نے رمضان دبگی میں اللہ کی تے ساتھی حاضری قبول فرمال ہے اللہ کے دلو دعا کرنے اللہ سانو سارے انو مقید مدینے دی حاضری نصیب فرما دے میں اللہ کو اکپر اللہ میں اللہ ساتھا دل کرتا اللہ میرا چی کارتا اللہ میرا دل کرتا بیت اللہ نو چپیاں پاوا حدیم میں چھے نفل پاڑ کے حدیم میں چھے نفل پاڑ کے تیرے خارنال سینہ ناوا رب میرا دل کرتا رب میرا چی کارتا تو جو کرے آجے اوہ مک شہرتیاں کیا پھاتا مک شہرتیاں کیا پھاتا اور مک شہرتیاں کیا پھاتا تیرے خارنال سینہ ناوا رب میرا چی کارتا رب میرا دل کرتا پہت اللہ نو چپیاں پاوا اور مک شہرتیاں کیا پھاتا مدینہ دیگال کریے دے نا انصافی ہوئے گی آنا مدینہ دیگال سنا جاوامے انڈے پاک پھرم پردہ مکہ بھی آنا مدینہ بھی آنا مدینہ بھی آنا آنا مدینہ دیگال آنی آنی آمین خلال تو جن سے نحنے دھر سجاب شکے کچھکے کو سب آنا خردگر دے رو میں چھ رکھ دے نے آرمان مدینہ دے بڑھ جان دے کتی نگتی مہمان مدینہ دے مولا تیرا کی جانا مولا تیرا کی جانا ہر سال جکار دینے اینا سارے ان لوگ کا لئی ایس سارے مجھ میں لئی سامان مدینے دے جل دلوچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اور راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینہ گئے جینے میں وہ جینہ گئے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ایس سارے ان لوگ وقت مدینے دے آدھر نصیب پڑھائے وما علیہ اللہ علیہ وسلم راتیں بھی مدینے کی مدینے کی